جلی سر کوتوالی پولیس نے چلایا وہن چیکنگ اویان یادی آدمہ کے تحت چلایا گیا وہن چیکنگ اویان جلی سر کوتوالی پولیس نے دس واہن کے کارٹے چالان پولیس نے وہن چالکوں سے وصولہ ایکیس ہزار پانچ سو روپے کا سم منشل سیو جلی سر کے نیترک میں جلی سر کوتوالی پرباری جدیش چندر نے جلی سر آگرہ چوکی پرباری چندر شکر ترپارٹی نے پولیس بل کے ساتھ چلایا چیکنگ کر سیو نے وہن چیکنگ کے دوران چالکوں کو کیا جاگ رکھ سیو راگوین سنگھ راٹھو نے یادی آب کے نیم بتا کر کیا جاگ رکھ پولیس نے بنا ہلمٹ والے وہن چالکوں کو پہنائے ہلمٹ کوتوالی جلی سر چھدر کے آگرہ دی پر چلایا گیا چیکنگ اویان یادی آت مہا کے تہت چلایا گیا وہن چیکنگ اویان کے دوران بیرنی پولیس چوکی پرباری اپنی رکھ شکر قابلہ سنگھ جلی سر کوتوالی پر تینات ست ترام یادی ومکامتی شرما موجود رہی جلی سر سے سرجی پنڈیت کی ریپورٹ جلی سر قسمی میں آگرہ چورہ اپنے دولی چورہ اپنے پورے پردیس میں شادن کے نیٹیز پر ایک نومبر سے تیس نومبر تک ایک مہا کا یادی آت کا جاگ رکھا جل لہا ہے اسی کے گم میں آج جلی سر پولیس دورہ بیرنی چورہوں پر وہاں بھی چیکنگ کی گئی اور بینہ ہیلمٹ اور بینہ سیٹ ویلڈ اور تین سواری کی چیکنگ افیان کرائے گیا اس دوران دس چالان بھی کیے گئے بینہ ہیلمٹ کے اور اس میں ایک پولیس کرنی بھی سامر تھا جو بھی ہیلمٹ نہیں لگائے تھا اس کا بھی چالان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ قریب 48 ہیلمٹوں کا بھترن کیا گیا یہ جو 48 ہیلمٹ بھترن کیے گئے وہ چنسائیوں سے پرابت ہوئے تھے اور اس کے علاوہ قریب 26 لوگوں کو جاگروپ کیا گیا ساتھ میں جو مہرائے بچے بیٹھے ہوئے سے ان کو بھی بتایا گیا کہ اپنے پریبار میں بتائیں کہ سبھی پوروش اور لڑکے جو ہے وہ ہیلمٹ لگا کر ہی جلے ساتھ ان کے جیون کی سوچھا ہوں کیا کچھ جرمانہ بھی وصول آ گیا جو کیا گیا ہے چالان کیا گیا ہے وہ سب آل لائن ہوتا ہے اور موقع پر کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ہے تو یہ چالان کے ماتھیم سے ان کے سب کے چالان کیے گئے